السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو یہ ویڈیو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے بہت ضرور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ اس ویڈیو کو مکمل اس لئے دیکھیں کیونکہ ان سے تاج شریعہ کے تعلق سے ہم آپ کو خبر دینے والی ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ تاریخ سے شروع ہوگا بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ تاریخ سے شروع ہوگا طرح تراک کے لوگ باتیں کر رہے ہیں مگر آخر کار جو عرص تاج شریعہ کا استحار چھپا ہے جس میں یہ لکھ ہوا ہے کہ عرص تاج شریعہ یعنی کہ چھٹا عرص تاج شریعہ کب ہے اس کے بارے میں تمام اس استحار میں ڈیٹیل لکھ ہوئی ہے کہ کب کل شریعہ کا کب مفتی آدم ہند کا کل شریعہ ہوگا یہ تمام جانکاری لکھ ہوئی ہے مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ہم آپ کو خوب اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گی پہلے تو آپ کو ارصے چھٹے ارصے تاج شریعہ کی بہت بہت مبارک بات رب تبر و تعالیٰ حضور تاج شریعہ کے فیضان سے ہم سب کو معلومان فرمائیں رب تبر و تعالیٰ ہم سب کو مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی رب توفیق عطا فرمائے آمین میرے پہلے دوستو ارصے تاج شریعہ کا استحار آپ کے سامنے اس کے لئے پر نظر آ رہا ہے اس میں لکھ ہوا ہے کہ ارصے تاج شریعہ تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو اور ارصے تاج شریعہ کی جو تاریخ ہے پندرہ مئی یعنی کہ پندرہ مئی سے ارصے تاج شریعہ بریلی کی شرزمین پر شروع ہوگا میرے پیارے دوستو آج پندرہ تاریخ ہے اور آج بعد نماز فجر حضور تاج شریعہ کی درگہ شریعہ پر قرآن خانی اور نہ تو منغبت کا پر قرآن تھا اور آج شام کو بعد نماز عشاء مطرہ پر میں دور و دراز سے علماء اکرام کا بیان ہوگا دور و دراز سے جو علماء اکرام آ رہے ہیں ان کا بیان ہوگا تو اگر آپ بریلی شریعہ اور سے تاج شریعہ میں شرکت دینا چاہتے ہیں تو آج یعنی کہ پندرہ تاریخ کو آپ اپنے یہاں سے سفر تیہ کر کے اور شام تک بریلی شریعہ پہنچیں اور اور سے تاج شریعہ میں شرکت دیں آج وہاں پر نہ تو منغبت ہوگی مطرہ پر میں علماء اکرام کا بیان ہوگا آپ علماء اکرام کے بیان کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور کل انشاءاللہ زبجل بعد نماز فجر یعنی کہ سولہ تاریخ کو سولہ مئی کو بعد نماز فجر حضور تاج شریعہ کی درگہ شریع پر قرآن خانی نا تو منقبت ہوگا اور حضور مفتی آزم ہن کے کل شریع بھی ہوں گے وہاں پر حضور مفتی آزم کے کل شریع بھی منا جائیں گے اور پھر حضور مفتی آزم کے کل پندرہ تاریخ کو بھی منا جائیں گے اور سولہ تاریخ کو بھی منا جائے گا بعد نماز زہر کے بعد حضور سیدی مرشدی حضور تاج شریعہ کے کل شریعہ پر روگرام شروع کیا جائے گا بعد نماز زہر کے بعد میں نہ تو منقبت ہوگی اس کے بعد میں حضور تاج شریعہ کے کل شریف کی فاتحہ خانی ہوگی مگر حضور تاج شریعہ کے کل شریف کا ٹیم کیا ہے آپ خوب غور سے سمات فرمائیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر حضور تاج شریعہ کا چاہنے والا یہ تاریخ اور یہ وقت یاد رکھ لے کہ ہاں حضور تاج شریعہ کا کل شریف کتنے وجہ ہوتا ہے کتنے ٹائم ہوتا ہے حضور تاج شریعہ کا کل شریف سات بچ کر چودہ منٹ پر ہوتا ہے تو آپ بریل شریف جائیں وہاں کل شریف میں شرکت دیں اور طوام آشکار رسول کیلئے دعا کریں اور جو لوگ نہیں جا پاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کسی پریشانے کی وجہ سے وہ اپنے گھر پر ہی فاتحہ خانی کا احتمام کریں اور حضور تاج شریعہ کے کل شریف کی فاتحہ کریں اور ربط برہ وطالعہ کی بارگاہ میں حضور تاج شریعہ کے وسیلے سے دعا مانگے ربط برہ وطالعہ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے ربط برہ وطالعہ محفوظ فرمائے ربط برہ وطالعہ ہم سب کو اپنے پیرو مرشید کے کہہ ہوئے الفاظوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مصطفیٰ پر ہم سب کو ربط برہ وطالعہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے از دوستو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو جسے لائک ضرور کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بائی لائکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک ضرور پہنچ سکے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنی پریور کا خیال لکھیں اللہ حافظ